محبت کے ساتھ ازاد کشمیر کے سنگلاخ پہاڑوں سے یہ ہم نے درامت کیا ہے بندہ ہم ایک دفعہ ان کے گھر گئے تھے وہاں باغ سے آگے تو الحمدللہ اس وقت جو ہے نا جو ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ تو یہ کسی کی کرامت ہے اگر کوئی اور نہیں مانتا تو میں اس کو اپنی کرامت بھی ماننے کو تیار ہوں الحمدللہ بہت مشکل سے ورنہ اب تک تو لوگ ہمیں بھول بھی چکے ہوتے جو وہاں پہ شہادت کی موت ہمیں ملنے والی تھی اللہ پاک نے بہت حفاظت فرمائی الحمدللہ لیکن یہ بات خاصی پرانی ہے دو ہزار نو کی بات اس کے بعد شاہ صاحب نے بھی ہمیں بلانے کا رسک نہیں لیا دوالیا یہ سارے میرے نا ہی لگ جان گے تھے آگے محبت کے ساتھ درود پاک پڑی ہے حضرات پوری سنجیدی کے ساتھ میں آگا در نبی پر یہ عمر بیتے ہوں مجھ پہ لطف دوام ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ در نبی پر یہ عمر بیتے وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا کہ مدینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نہ بازتے جا رہے ہیں پہ ہم نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا بلال تجھ پہ نسار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بنایا ہمارے آقا کا انتقال ہوا مدینہ منبرم تو بلال نے پہلی ازان پڑی زہر کی ازان اور جب بلال نے کہنا اشہد انہ محمد الرسول اللہ ہچکیاں بن گئی بلال کی اور ازان مکمل کرنا مشکل ہو گئے تو رسول پاک علیہ السلام کی جدائی برداشت کرنا یہ آسان کام نہیں تھا تو بلال نے یہاں سے ہجرت کی اور دمشق چلے گئے تو خواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال یہ کیسی بے وفائی ہے تم تو ملنے بھی نہیں آتے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے کسی کے عشق میں تونے مزے ستم کے لیے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزا ہی ہے اور اگلا شیر تو ادائے دید سرابہ نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری تو بلال حقشی تشیف واپس آئے بھاگم بھاگ اور قبر اتھر پہ آکے گر گئے بے ہوش جب کچھ ہوش سلامت ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ بلال آپ بڑے عرصے کے بعد تشیف لائے ہیں تو آج ہمیں رسول پاک زمانے والی ازان تو سنائی بلال نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں ازان پڑھنے پر قادر نہیں ہوں تو کیسے پڑھو لوگوں نے کہا سفارشی ڈھونو سفارشی ڈھونو گئے تو دو شہزادوں پہ جا کے نظریں ٹھہر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کو حسن کہتے ہیں ان دونوں نے آکے عرض کی اکس اچھا جان لوگ بھی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں آج آپ رسول پاک کے زمانے والی ہمیں ازان سنائیں تو اب انکار کی گنجائش نہیں تو بلال نے پھر پڑی ازان کیا مرد عورتیں بچے بڑے نوجوان روتو ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے کہ موزن رسول آئے ہیں شاید رسول بھی آ جائے لوگوں کو اللہ کے نبی کا زمانہ یاد آئے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا شاید نے دوسرا مصرہ ایک ایک مسلمان کی زبان پہ آئے تو ایمان تازہ ہو کیا کہتا ہے کہ خود نبی نے تجھے بلایا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہوتا غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا بلان جیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو ہو غلام ایسا ہے جتنے اقل ہو خرد کے دارے سب ان کی گردیں سفر میں گم گم ہے سبحان اللہ ہے جتنے اقلوں خرد کے دارے سب ان کی گردیں سفر میں گم ہیں کوئی بھی اب تکیں سمجھ نہ پایا ہے مصطفی کا مقام ایسا کوئی بھی اب تکیں سمجھ نہ پایا ہے مصطفی کا محبت سے کہیں مقام ایسا اور مقام ایسا تھا کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اندر جو نور تھا آپ کا انسانی جسم اس نور کو چھپانے میں ناکام رہا جب اب بات کرتے تھے تو بات میں نور نکلتا تھا اور یہ تو حضرت عیسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مسکراتے تھے تو آپ کے مسکراہت کی جو نور نکلتا تھا وہ سامنے دیوار پر نظر آتا اور حضرت عیسی رضی اللہ عنہ کی وہ والی بات کہ میں گھر میں سوئی سے کام کر رہی تھی کہ سوئی گر گئی روشنی کا انتظام نہیں تھا تلاش کر رہی تھی زمین پہ ہاتھ مار کے کہ اللہ کے نبی کی آمد ہوئی اور آپ نے مجھے مسکراہ کر سلام کہا تو وہاں ہٹائی نہ تو اس مسکراہت کے نور سے سوئی چمکنے لگتے تھے اوہ اکبر اللہ یہ مقام تھا لگ لیکن یہ جو شیر میں پڑھ رہا ہوں دیکھیں آپ حضرات بڑی دیر سے تشریف فرمائیں ذہین سامن ہونے کا ثبوت چاہیے ذہین سامن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدھا مصرہ میں ادا کروں گا اور باقی آدھا آپ ادا کریں میں پڑھتا ہوں شیر دوسرا مصرہ خاص طور پر نماز اقسام جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی نماز ایسی نماز ایسی امام ہو تو امام ایسی اکائی اکائی زد میں نہیں مرحلہ ہزار کا ہے اکائی زد میں نہیں مرحلہ ہزار کا ہے یہ ایک گل کا نہیں تذکرہ بہار کا ہے یہ ایک گل کا نہیں تذکرہ بہار کا ہے سفیں تو سج گئیں نبیوں کی پیتِ اقدس میں اب انتظار مدینہ کے تاجدار کا ہے یہ ہر بات سے بات یاد آتی ہے یہ بھی ہمیں تنس کی روایت ہے کہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تھے تو مدینہ منورہ کی ہر چیز جگمگاؤ تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب اللہ کے نظر کا انتظار ہوا تو مدینہ منورہ کی ہر چیز پر اندھیرہ چھا گئے